چھے ججز جس وقت اسلام آمدہ ہائے کورٹ نے خطوط لکھے ہیں ان کا ضمیر جا گیا ہے ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے زدقاپ کیا لور جوڈیشنی کے ججز کو کیا کہ وہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف اور ہمارے پارٹی کے لوگوں کے خلاف کو فیصلے دیں جب ارانہ نظام کی خلاف آواز اٹھائے کہ جس طرح آٹھ پروری کو بلوچستان میں پوری پاکستان میں ان لوگوں نے لوگوں کو سیلیکٹ کیا لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کیا اس پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آئین اور قانون کی بالدستی کل ہماری لائنز جس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کے دو جلسے ہوئے تھے تاریخی جلسے ایک پیشین کے مقام پہ اور ایک چمند کے مقام پہ بلوچستان کی حکومت نے بیتاشا کوشش کی میڈیا کو اور ہمارے ورکرز کو زدو قاب کرنے کی نہ جانے کی جنڈا نہ اللہ کیا پر خراب موسم کے باوجود لوگ وہاں پہ ریکارڈ نمبر میں آئے اور وہ جلسے کامیاب ہوئے یہ آغاز ہے انجلسوں کا پورے پاکستان میں ہم لوگ انشاءاللہ جلسے کریں گے میں شریف خان صاحب کو اور ان کے دوست احباب کو میں خوشامدیت کہتا ہوں شریف خان صاحب آپ اپنے گھر واپس آئے ہیں اور آپ ایک ایسے ٹائم پہ واپس آئے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اور عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو آپ پہلے ہی تحریک انصاف آپ کی دل میں تھی پر کئی وجوہات کی وجہ سے اس کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے آپ پارٹی سے علیدہ آپ نے اختیار کی اور ابھی باوقار طریقے سے اپنے گھر آپ واپس آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کو اس سخت موقع پہ ایک سخت ٹائم پہ جب آپ پارٹی میں آ رہے ہیں آپ کا ہم لوگ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ جس طرح آپ نے درست کہا لوگ مراد دیکھتے ہیں ان لوگ فنڈز دیکھتے ہیں ان لوگ سکی میں دیکھتے ہیں آپ نے سب کچھ ٹکرایا اور صحیح ٹکرایا کیونکہ آنے والی نسلیں آپ کے اس گھر میں آپ کے بچے آپ کے بچیاں آپ کے رشدار آپ کے اس محلے کے لوگ وہ آپ کو فخر کی نگاست دیکھیں گے کہ شریف خان صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے نظریہ کو ترجیح دی نہ کہ نالی گلی کی پرانی روایتی سیاست کو اور آج دیکھ لیں کہ فارم سنتالیس کی بنیاد کے اوپر جو بساکیوں پہ وزیراعظم بنا یا صوبہ بلوڑستان کا وزیراعلا بنا یا صوبہ پنجاب کی وزیراعلا بنی فارم سنتالیس کے بساکیوں پہ اور وہ ریت کے پارٹ پہ کھڑے ہیں تو یہ عوام کا سمندر جس طرح کے کروڑوں اور شریف خان موجود ہے ملک میں جن کا ضمیر جو ہے وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کی ایڈیولوجی کو ان کے نظریے کو اپنائیں اور اپنا حصہ ڈالیں میں دو دن تین دن پہلے جس وقت پھٹا آ رہا تھا اور یہ میں نے اپنی پریس ٹیٹمنٹ میں بھی بات گئی مجھ سے کئی لوگوں نے آ کے جب ملقات کی انہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے کچھ تعلق نہیں ہم لوگ پروفیشنل لوگ ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ شعور ہمارے اندر بیدار کیا اور ہم نے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو دیا اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے جو صدور بلورستان کے رہ چکے ہیں قاسم خان صوری صاحب ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جس طرح شریف خان صاحب نے کہا وہ خود اور ان کا خاندان بے تہاشا مصوبتوں سے گزر رہے گزراتا گزر رہا ہے اس وقت ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور وہ ایک بہدر شخص ہیں ان کے ساتھ ساتھ سالار خان صاحب وہ ان کے خدمات کو ہم لوگ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں میرے دائن طرف یہاں پہ بیٹھے ہوئے دعوت شاہ صاحب ہمارے موجودہ ینگ صوبہ بلوچستان کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور ان کی ٹیم اور ان کی کابینہ میں ان کو خراج تحسین پیش کروں کہ بہت سخت حالات میں انہوں نے اس وقت باغ دور پارٹی کے سنبھالی ہے الیکٹ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پارٹی کو یہ بطر طریقے سے گائٹ کر سکیں گے اور چلا سکیں گے میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں آخر میں ایک دو باتیں کر کے کہ آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے یہ موجودہ حکومتیں یہ ختم ہو جائیں گی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کی ہے اس پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آئین اور قانون کی بالدستی کیوں کیونکہ چھے ججز جس وقت اسلام آباد ہائے کورٹ نے خطوط لکھے ہیں ان کا ضمیر جا گیا ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے زدقاپ کیا لور جوڈیشنی کے ججز کو کیا کیوں کیونکہ وہ ان کو فورس کرنا چاہ رہے تھے ان پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف اور ہمارے پارٹی کے لوگوں کے خلاف وہ فیصلے دیں ہم لوگ ان چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں کہ ججز کی اوپر پریشر ڈالا جائے یہ غلط فیصلے لیے جائیں یہ پرانہ پاکستان نہیں دا یہاں پہ لوگ بیدار ہو چکی ہیں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی تو عمران خان صاحب کے کیسز وہ ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایسے بھی عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب بہت جل بازیاب ہو جائیں گے اس کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی یہ لوگ بالکل نہ سمجھیں کہ بشرا بی بی خدا نخواستہ ان کی کمزوری ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں دور آتا ہوں بشرا بی بی عمران خان صاحب کی طاقت ہے وہ ان کی سٹینٹ ہے اسی طرح ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف چودری پرویز علیہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیرمن ہمارے خواتین پریزیڈر جو اس وقت پابندس سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات جو پابندس سلاسل ہیں ہمارے تقریباً ایک سو چھ میلٹری کورٹس کے جو ہمارے کہہ دیں ہیں اس وقت جو ٹرائے ہو رہے ہیں سیویلینز کو میلٹری کورٹس کے اندر ٹرائے ہونا ہی نہیں چاہیے ان کیلئے سیویلین ادالتیں ہونی چاہیے یہ ہمارا پارٹی کا موقف ہے اور اس کیلئے ہم لوگ کیس بھی لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں میں یہی بات کروں گا کہ شریف خان صاحب ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف میں واپس شمولیت کا آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں آپ کی اپنی پارٹی ہے آپ نے بہت پہلے سٹوڈنٹ پولٹکس میں اس پہ آغاز کیا آئین اس پہ آپ اس پہ ایکٹیو رہے ہیں لکھنے میں ایکٹیو رہے ہیں آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ مراد سعید اور باقی ہمارے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے بڑا کلوسلی کام کیا تو آپ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں اور ہم لوگ آپ کو آپ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ خطہ بلوچستان کا یہ میرا اپنا خطہ ہے ہمارا آباؤ اجزاد اسی خطے سے تقریباً چار سو سال پہلے یہاں سے حجرت کر کے ہزارہ میں خیبر پختونخواں میں گئے قبیلہ میرا توترین قبیلہ ہے تو ہم لوگ اپنے خطے میں خود بیٹھیں ہم لوگ اپنے لوگوں میں بیٹھیں ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ جو بھی صوبہ ہو اس کے وسائل ان کے لوگوں کے لیے پہلے خرچ ہونے چاہیے ان پہ لگنے چاہیے بلوچستان کے وسائل بلوچستان کے لوگ اس سے سب سے پہلے مستفید ہوں پھر باقی لوگ جو ہے ملکی وہ مستفید ہونے چاہیے اور بلوچستان ہمارا ماتے کا جھومر ہے تمام بھائیوکہ میں مشکور ہوں میرے غرب خانی میں آپ لوگوں نے تشریف لائیں سب سے پہلے آج آج چودہ تاریخ کو میں پاکستان پیپلز پارٹی سے مستفید ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور اسی طرح میرا جو پرانی پارٹی پاکستان تیری کی انصاف ہے جس سے میرا خونی رشتہ ہے جو میرے دل میں جس کے لئے میں نے دن رات ایک کیا تھا گیارہ سال میں نے اس پارٹی کو پوری بلوچستان کی ہر ڈسٹرک میں سبائی صدر قاسم خانسوری کی قیادت میں ہم لوگوں نے پال کیا تھا لیکن بعض آناصر کے وجہ سے میں ان کا نام نہیں لے سکا کہ اس ان کے وجہ سے میں نے اسی پارٹی کو اس وقت جو چوڑا شاید ہو میرا مجبوری آپ لوگ سمجھے پھر دو آزار اٹھارہ میں میں نے پپلز پارٹی سے الیکشن لڑا پھر دو آزار چوبیس میں آٹھ پروری کو جو سیلیکشن ہوا الیکشن نہیں ہوا پوری ملک میں جو الیکشن ہوا آپ لوگوں کے میڈے آزارات اور ساپی آزارات کی دماغ میں سوچ میں خامخواہ سوال آتا ہے کہ آر ایک ایسے موقع پہ جہاں پہ بولوچستان میں پاکستان پی پلز پارٹی کا گورنمنٹ ہے اور مرکز میں بھی ہے اس آلات میں بعض لوگ میں ان کو کیا بولو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ آئیسے آلات میں جس کا گورنمنٹ بھی وہ پارٹی کو چھوڑتے ہیں اس کا کوئی وجہ تو ہوگا لیکن عمرہ ایو صاحب میں یقیناً پورا یقین دیتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی مرہات کیلئے پھنٹ کیلئے روٹ کیلئے نالی کیلئے سیاست نہیں کیا ہے میں نے جو سیاست کیا ہے میں نے سیاست صرف اور صرف لاچار غریب بھی بس انسان کیلئے کیا ہے اور میں نے میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں غریبوں کا خدمت کروں لیکن اس جابرانہ نظام میں جو ہارٹ پروری کو میں نے دیکھا دنیا نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہم لوگوں کا جو ملک کا جو علات ہے آج کل جس کے ہمارے قوم اور ہمارے ملک کے عوام سامنا کر رہے یقیناً میرا زمیر میں اس کو اجازت نہیں دیتا تکہ قیدی نمبر ہاتھ سو چار جو جینین وزیراعظہ میں اور سنتالیس پھام والا جو آج وزیراعظہ میں اس کا زمین اور آسمان کا پرک ہے تو میں نے پیسلہ کیا کہ میرا زمیر اس مجھ کو اجازت نہیں دیتا ہے یقیناً آپ لوگ باور کرے آپ لوگ یقین کرے کہ میں نے پی ٹی آئے صرف اور صرف آج اس لئے جوائن کیا کہ اس جو نظام ہیں اگر اس نظام کی خلاف ہم اور آپ سب نوجوان نہیں نکلے تو صرف امران خان کچھ نہیں کر سکے اگر ہم اور آپ اگر ہم اور آپ سب اس جبرانہ نظام کی خلاف آواز اٹھائے کہ جس طرح آٹھ پروری کو بلوچستان میں پوری پاکستان میں ان لوگوں نے لوگوں کو سیلیکٹ کیا لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا حاج میں اسی میڈیا کی توسط سے ان بھائیوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آئے اخلاق اخلاقی مظاہرہ کریں آئے میں نے بھی میرے ساتھ کھل سے رابی تیش روئے کہ ان لوگوں کو پتہ ہوئے کہ شریف خان آپ پی ٹی آئی میں جا رہے ہم آپ کو پند دیں گے ہم آپ کو اسکیمات دیں گے ہم آپ کو گرم میں استعمال کروں کیونکہ آپ لوگا آوامین امائندے نہیں ہے آپ لوگوں کو جن لوگوں نے مسلط کیا پوری ملک میں جو مسلط کیا ہوا ہے ان لوگوں کو چاہے کہ پوری پوری اسمبلی کی پلور پر استحفہ دیں گے تاکہ اس ملک میں لوگوں میں سیاسی شور پیدا ہو جائے اور قیدی نمبر 8004 کا ساتھ دیں گے تاکہ اس ملک میں ترقی آ جائے حامن آ جائے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہو جائے اس لئے آج میں بقیدت اور پر پاکستان تیرے کی انصافت میں شمالیت کا اعلان کرتا ہے اور بھائی ایک بات رہ گیا کاسم سوری صاحب جو امارا پرانا دوست بھی ہے میرا بھی دوست رہ چکا ہے لیکن ان اس کے بچوں کو جو ٹارچر کر رہے ہیں ہم اس کا بہت مضمت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ بھی ہمارے اور آپ کی بیچ میں ہوں گے اور اسی پارٹی کو انشاءاللہ بلشستان میں اور مضبوط کریں گے کہ یہ تحریک کیا ہے دیکھیں ایک ایولانچ پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے کہ اوپر سے برف کا توتہ آکے گرتا ہے اور وہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے مطلب چھوٹا سا پیس ہوتا ہے وہ سپیڈ گین کرتا ہے اور بہت بڑا پہاڑ نتیار جاتا ہے یہ تحریک وہ ہے اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش پاش کرنے رہے وجہ میں پھر اس کو بتاتا ہوں یہ حکومت جو ہے یہ بساکیوں پہ فارم سنتالیس کی بساکیوں پہ کھڑی ہے اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران یہ رو گریت کی پہاڑ پہ ہیں عوام کا آپ نے خود میڈیا کے ازنات آپ یہاں پہ بیٹھیں ہیں عوام کا خود آپ نے وہاں پہ جوش جذبہ دیکھتا وہاں پہ بلہ باری ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی پیشین میں پانی کھڑا تھا ورکرز نے خود وہ جلسہ کا صاف کی یہاں پہ ہماری ورکرز کو چھوڑ نہیں رہے تھے میڈیا کو زدہ کوپ کر رہے تھے پولیستان پولیس والے پر لوگ آئے کامیاب جلسے ہوئے اور بہترین لوگوں کا رسپونس اللہ حمد اللہ جو محبت جو پیار بلوچستان کے لوگوں نے پچھلے دو دنوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مثالی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے ایلائز جو ہیں سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ اور بھی زیادہ مضبوط ہوتے جائیں گے میں صرف اس لے پی ٹی آئی کو واپس جوائن کیا کہ آپ کی سامنے کیونکہ مرحیب صاحب بھی اسلامباد جا رہے واپس ہی ہے اس کا لیٹ ہو رہے ہیں عصیب صاحب بار بار اشارے کر رہے ہیں بات اس طرح ہے کہ دو آٹھ پروری کو جو ایلیکشن ہوا پوری ملک میں ایلیکشن تو نہیں ہوا سیلیکشن ہوا سو پیسس سیلیکشن ہوا اسی سیلیکشن میں اگر امارا زمیر توڑا زندہ ہے تو ہم لوگوں کو توڑا سوچنا چاہے کہ حاصل جین نوازیر اعظم اس ملک کا کونے اور حاصل میمبر جو بلوچستان اسمبلی کا ہے وہ کونے تو میں نے سوچا کہ اگر حص جبرانہ نظام کے خلاف ہم خود آواز نہیں اٹھائے مرات تو اور کسی کو مل سکے مرات اللہ نے ہم کوئی اتنا دیا ہے کہ ہم خود استعمال کرے کیونکہ آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ میں نے ہر وقت لوگوں کے لئے خرچ کیا ہے تو ابھی بھی خرچ کروں گا لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہی مرات ہم لوگ ہیسی عوام پہ لگائیں گے